پاکستانی فلمی سنت کے قیم کے بعد جنگلو کاراؤں نے شاندار پلے بیک گائیکی کا مظاہرہ کر کے سب کو حیران کیا ان میں میڈم نور جہاں اور زبیدہ خانم کے نام سر فہرست ہیں بعد میں مالا، نسیم بیگم، رونا لیلا اور نیرہ نور نے بھی اردو اور پنجابی زبان میں بہت اچھے نگمات گائے جنہیں آج تک یاد کیا جاتا ہے ستر کے اوائل میں ایک نئی گلو کارا نے پلے بیک گائیکی کا آغاز کیا اور بہت کم عرصے میں زبردست مقبولیت حاصل کر لی ان کا نام ہے ناہید اختر 26 ستمبر 1956 کو پیدا ہونے والی ناہید اختر کی تین بہنیں اور چار بھائی ہیں ناہید اختر کی گائیکی کے بہت سے رنگ ہیں انہوں نے پاپ گیت بھی گائے، وزلی بھی گائیں لوگ پنجابی گیت اور قوالیوں بھی گائیں پھر اپنی تیکی آواز کی وجہ سے وہ بہت مقبول ہوئیں وہ شوخ گیت بھی گاتی تھیں اور علمیہ گیت گانے میں بھی ان کا کوئی جواب نہیں تھا اس کے علاوہ ان کی یہ خوبی بھی بڑی زبردست تھی کہ وہ اردو اور پنجابی دونوں زبانوں کی فلموں کے لیے گاتی تھیں ان کی یہ خوش بختی تھی کہ انہیں پاکستان کے بہترین سنگیت کار ملے جنہوں نے ان کی آواز میں انتہائی خوبصورت گیت تخلیف کیے اے مشرف اے حمید ناشاد کمال احمد نصار بزمی خلیل احمد تصدق حسین نظر علی ماسٹر رفق علی ماسٹر رنایت حسین بخشی وزیر اور تافو جیسے باکمال موسیقاروں نے ان سے بڑے دلکش گیت گوائے جو اب بھی کانومی رزد ہوئے ہیں اس ذہین گلوکارہ نے بہت جلد ابنا ایک الگ مقام بنا لیا بہت سے لوگ حیران تھے کہ ناہید اختر نے آخر اتنی جلدی کیسے یہ مقام حاصل کر لیا اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ وہ قدرتی صلاحیتن سے مالا مال تھی انہیں شہرت حاصل کرنے کے لیے کسی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑا وہ جو کہتے ہیں کہ نہیں محتاج زیور کا جسے خوبی خدا نے دی کہ مصداق وہ اپنی خدادات صلاحیتن کی بنا پر ترقی کی منازل تے کرتی رہی ناہید اختر نے بڑے شاندار گانے گائے خاص طور پر اینیر اور رجب علی کے ساتھ گائے ہوئے ان کے دو گانے بہت مقبول ہوئے اس میں کوئی شک نہیں کہ ایم اشرف وہ موسیقار تھے جن کی فلموں میں انہوں نے سب سے زیادہ گیت گائے کچھ کا کہنا ہے کہ پلے بیک گائی کی میں ایم اشرف نے ان کی بڑی مدد کی اور وہ ناہید اختر کے لیے استاد کا درجہ رکھتے تھے ایم اشرف کی موسیقی میں ناہید اختر نے جو گیت گائے انہی لازوال شورت حاصل ہوئی ان میں تربیہ اور علمیہ دونوں قسم کے گیت شامل تھے ایم اشرف کی جن فلموں میں ناہید اختر نے اپنی آواز کا جادو جگایا ان میں شامل ہیں ننف فرشتہ، فول میرے گلشن کا، شما، زنجیر، اناری، جب جب فول کھلے، بے مثال، آرزو، سورت اور سیرت، نوکر، محبت زندگی ہے، فول اور شولے، دیکھا جائے گا، مون جھوٹھی شہنائی، شبانہ، انسان اور فرشتہ، شما محبت، اوفیے بیویوں، بیٹی، محبت ایک کہانی اور، اپنے ہوئے پرائے، پلے بوئے، ابھی تو میں جوان ہوں آگ اور زندگی اور دیگر کئی فلمیں شامل ہیں، ان فلموں کے لیے گائے ہوئے ناہید اختر کے کئی گانے، سپر ہٹ ثابت ہوئے جو مندرجہ زیل ہیں ایک، تو ہی بتا پگلی پون فول میرے گلشن کا، دو کسی مہربوں نے آکے شما، تین بادامی ننم والے زنجیر، چار ترسطہ ہے یہ دل آرزو، پانچ تت تورو تورو تارا تارا محبت زندگی ہے، چھے پیار کبھی کرنا ناکم دیکھا جائے گا، ساتھ زندہ رہی تو کیا ہے خریدار، آٹھ، تیرے بنا دنیا میں شبانہ، نو تیرہ میرا کوئی نہ کوئی پلے بوئے، دس تجھے پیار کرتے کرتے میرا نام محبت ہے ایم اشرف کے علاوہ ناہید اختر نے جن دوسرے سنگیت کاروں کے ساتھ کام کیا اور ان کی موسقی میں جوگیت مقبول ہوئے ان کا ذکر بھی زیلمی کیا جا رہا ہے ون دل دھڑ کے میں تجھ سے یہ کیسے کہوں؟ کہتی ہے میری نظر شکریہ آئے اللہ دو، ایسی چال میں چلو، تین، اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھنا کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے، نام اسی کا لیا کرو، اللہ ہی اللہ چار، تیری خوشی کے لیے تیرا پیار چھوڑ چلے، پانچ، تمام انہوں تجھے زندگی کا پیار ملے، خدا کرے یہ خوشی تجھے بار بار ملے چھے تھا یقین کے آئے گی یہ راتان کبھی، تجھ سے ہوئی گی ملاقاتان کبھی، ساتھ جس طرف ہن کھٹھاؤں، تیری تصویریں ہیں اب ہم ناہید اختر کے ان پنجابی گیتوں کا ذکر کریں گے جن ہم نے ایک زمانے میں ہر طرف دھوم مچا دی تھی ناہید اختر نے غزلیں بھی گئیں اور ان کی درج زیل دو غزلوں کا بڑا تذکرہ کیا جاتا ہے ہم سے علفت کے تقاضے نہ نبھائے جاتے، زندہ رہی تو کیا ہے، مر جائیں ہم تو کیا ناہید اختر نے کئی ٹیلی ویشن پروگرام بھی کیے جن میں لوگ تماشا، سخنور، سنگت، سرسنگیت، سخن فہم، میری پسند اور رمجھم شامل ہیں اس بھی مثل گلو کارا کو تین بار نگار اوارڈ سے نوازا گیا انہی کئی دیگر اوارڈ بھی دیئے گئے ان سب کے علاوہ ناہید اختر، پرائیڈ آف پر فارمانس اور لائف ٹائم اچیو امنٹ اوارڈ بھی حاصل کر چکی ہیں ناہید اختر نے کئی برس پہلے گلو کاری ترک کر دی اور ساری توجہ جو گھرے لو امول کی طرف مبزول کر دی حال ہی میں ان کے شوہر، عاصف علی پوتا کا انتقال ہو گیا ایک شاندار گلو کارا کی حیثیت سے انہم نے جو خدمات سر انجام دیں انہیں کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا جب خدا سارے جہاں کی حیمتیں اپنے خدا سے مانگ جی میں نے تیری وفا سنا ہو سنگ چھڑونا تیرا کیا ہے دنیا ہو کافا جو ہے تیرا فیصلہ وہ ہے میرا فیصلہ ہو سجنا